بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن میں اس کا لبے لبا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان نے یہ کہا ہے اگر کوئی بھی جاہریت ہوئی اور کوئی بھی لائن کروس ہوئی تو اس کا برکور جواب دیا جائے گا اور پوری دنیا جو کہ انڈیا کے مظالم پر چپ ہے جس کی وجہ سے کشویر میں بہت زیادہ سٹرائکس ہو رہی ہیں اور ان کی جد و جہد ابھی زور پکڑ گئی ہے تو اس پہ جو سوئی ہوئی دنیا ہے وہ جاگے اور اس پہ ایکشن لے اور بھارت کو پریشرائز کرے کہ یہ ظلم مزید نہیں ہوگا تو مزید نیوز کے ساتھ میں آپ کو مزید نیوز یہ بتا دوں کہ بھارت سے جو ہمیں انٹیلیجنس ریپورٹس مل رہی ہیں اور جو ملی ہیں پاکستان کو بھارت ایک ایڈوینچر سوچ رہا ہے ایک فضول ایڈوینچر کا سوچ رہا ہے ستائیس فروری کا جو انہوں نے ایڈوینچر کیا تھا جس میں ان کو بہت زیادہ بیستی ہوئی تھی اور میرے خیال سے پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گئے تھے تو بھارت ابھی اپنے یہ اس پریشر سے بچنے کے لیے پورا ملبہ پاکستان پر ڈالنا چاہتا ہے پاکستان پر الزام لگانا چاہتا ہے لیکن دنیا کے سامنے انڈیا ایکسپوز ہو گیا ہے ایکسپوز کیسا ہوا ہے سب سے پہلے انڈیا میں ایک بندہ انڈیا سے نکال دیا گیا ہے جو کہ پاکستان خلاف کینیڈا میں کام کر رہا تھا دوسرا رو کا ایک ایجنٹ کینیڈا میں پکڑا گیا ہے جو پاکستان خلاف پیسے دے رہا تھا پیسے لگا رہا تھا پھر رو کا ایک کپل ایک جوڑا میاں بیوی جو کہ یورپ جرمنی میں پکڑے گئے اور ان کو پکڑے گئے اور کچھ لوگوں کو واپس بجوایا گیا ان کو تھریٹس دی گئی کہ بھئی یہ چیزیں نہ چلائے اور واپس چل جائے اپنے کنٹری میں اس کے علاوہ ویب سائٹس جو کہ فالس ویب سائٹس جو کہ چلائی جائے رہے تھیں بھارت کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف اسپیشلی پاکستان کے خلاف اس لوگی کو بھی پکڑ لیا گیا ہے آئیس آئی کی مدد سے اور آئیس آئی نے فارمیشن دی اور وہ بالکل سچ ثابت ہوئی تو بھارت اب ان چیزوں کے وجہ سے ایکسپوس ہو گیا ہے ان ویب سائٹس پہ کیا ہوتا تھا پاکستان کے خلاف منگھڑت غلط خبریں کشمیر کے خلاف غلط خبریں اور ایون آپ کی جو ہسٹری ہے جو آپ نے چھے سو سال حکومت کیا تو چھے سو سال تو وہی حکومت کر سکتا ہے جس کی زبردست حکومت ہو زبردست اندمنسٹریشن ہو عدل اور انصاف کا نظام ہو لیکن انہوں نے اپنی ہسٹری میں کیا رہا ہے کہ جناب علاودین ایوبی پتہ نہیں کون کون سے جترے بھی باچا ہے وہ دنیا کے فہاش دنیا کے بہت ہی ظلم والے بادشاہ رہے ہیں مطلب یہ انہوں نے کوشش کیا کہ ایک فرشتے کو انہوں نے کنورٹ کیا کہ یہ ایک ظلم والا شیطان ٹائپ اس طرح کی کوئی انہوں نے بنانے کی کوشش کیا تو یہ ان کی ایک لابی تھی وہ بھی پکڑی گئی اور کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے ان کی لیٹس تصویریں دنیا کو دکھائی گئی ہیں انڈیا اس پر بھی بڑا حیران ہے کہ یہ کیسے ہو گیا تو جناب ان چیزوں کے بارے میں اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ریپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ بھارت ایک ایڈوینچر کے بارے میں سوچ رہا ہے تو میں جلدی جلدی آپ کو ایک کمپیریزن بتا دوں تو اب ایڈوینچر کے بارے میں انڈیا تو سوچ رہا ہے لیکن جو میں کمپیریزن آپ کو بتا رہا ہوں انڈیا اور پاکستان کے آج کل کی فہنچ کے حالات تو اس میں تو مجھے لگ رہا ہے مودی انڈیا کو تباہ کر رہا ہے اور اب تو مجھے شک ہونے لگا ہے کہ شاید مودی پلا بڑا پاکستان میں ہے اور اس کو ایس آئی نے تیار کر کے انڈیا میں بٹھا دیا یہ تو مجھے شک ہونے لگا ہے کیونکہ انڈیا کو دو تین سال میں تباہ و برباد کرنے والا اور بلکل ہی مطلب آپ امریکہ جیسے کنٹریز پر پابندی لگانے والا ہے فیوچر میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں اور اس کے بعد باقی ملکوں سے بھی ابھی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو پہلی بات کمپیریز میں دیکھتے ہیں انڈیا کے فورٹی ٹو سکورڈنز تھے ائر فورس کے جس میں سے بیس سکورڈن گراؤنڈ ہو گئے ہیں اور ان کے پاس چار سو پرانے جہاز ہیں جو کہ لڑنے کے لیے تیار ہوں گے پاکستان کے پاس ایک سو دس ایف سکسٹین ہیں دو سو پچاس کے قریب جی ایف سیونٹین ہیں کچھ ادھر ہیں کچھ چائنہ سے آ رہے ہیں اور مطلب وہ جنگ میں بالکل امرجنسی میں ایفیلیبل ہوں گے اور میراجز ہیں اور ایف سیمن پیچیز ہیں تو یہ سارا کچھ ملا کے چھے سو جہاز بنتے ہیں اور انڈیا کے پاس چار سو جہاز ہے تو آپ خود کمپیریزن دیکھیں اور پھر پاکستان کے جہاز یعنی مثال مرسیڈیز اور رکشے کی ہے تو انڈیا کے پاس چار سو رکشے ہیں تو وہ ایک مرسیڈیز کا مقابلہ نہیں کر سکتے ادھر تو ایک سو دس ایف سکسٹین اور دو سو پچاس جی ایف سیونٹین ہیں تو اب کمپیریزن کرلیں نمبر دو دنیا نے ریپورٹ دے دی ہے کہ انڈیا کے پاس جتنا اسلحہ ہے وہ ونٹیج ہے بہت زیادہ کرپشن ہوئی ہے پرانا اسلحہ ہے زنگزدہ اسلحہ ہے جو کہ نہیں چلتا پاکستان کے پاس بلکل مارڈرن اسلحہ ہے میزائر سسٹم پورے پاکستان کا مشہور ہے پوری دنیا میں انڈیا کا کوئی مقابلہ نہیں ہے انڈیا کا پاکستان کے ساتھ اور جہاں پہ نیوی آ جاتی ہے نیوی دونوں کی سیم ریڈار سسن دونوں کا سیم تو اب کمپیریزن کرلیں کہ جب جنگ ہوگی تو کیا ہوگا تو بس یہ آج کی نیوز تھی انشاءاللہ اگلی الیٹ نیوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ اللہ آپ کو اپنے حفظ عمال میں رکھیں